یہ ہیں مناظر اورنگی ٹون میں واقعے ایشیا گراؤنڈ کے جہاں ستائیس نومبر پروز اتوار کو ایک سما بندہ ہوگا جہاں تلاوت قرآن پاک، نات رسول مقبول، درود و سلام کی صدائیں اور پر سوز، سنت و بھرے بیان کی آواز آشکان رسول کے دلوں کو منور کر رہی ہوں گی اجتماعہ میں جاری انتظامات کے حوالے سے دعوت اسامی کی مرکزی مجلس شورا کے عراقین حاجی محمد امین اتاری اور حاجی محمد علی اتاری نے دورہ کیا اور اپنے تجربات کی روشنی میں نگرانے رسٹک ویسٹ، نگرانے ٹاؤن ویسٹ اور مختلف شعبہ کے ذمہ داران کی رہنمائی فرمائی دعوت اسلامی کا یہ ہو رہا ہے اجتماعہ آؤ سب مل کر چلے غم اجتماعے باک میں حاجی محمد علیہ تاریخ آشکان رسول کو سنت و برے اجتماعہ میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اجتماعہ میں تیاریاں جاری ہیں ذمہ داران کی طرف سے اجتماعہ میں شرکت کیلئے دعوتیں دی جا رہی ہیں آپ خود بھی تشریف لائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں کم و بیش ساڑھے نو بجے نگران شورا بیان شروع کر دیں گے انشاءاللہ خصوصی دعا بھی ہوگی رکت انگیز خصوصی دعا ہوگی صلاة و سلام ہوگا اور آشکان رسول کا قرب ہوگا تو جو کراچی میں ہیں اسپیشلی اورنگی ٹاؤن میں ہیں قرب و جوار میں ہیں تو آپ نے ستائیس نومبر کہیں نہیں جانا صرف ایک کام جو کراچی کے دگر علاقوں میں ہیں وہ کہیں گے کہ چلو چلو اورنگی ٹاؤن چلو 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 ایشیا گراؤن چلو 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 دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجیتیما میں چلو اجیتیما کا دورہ کرنے کے بعد مادنی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے نگران انڈویسٹ کا کہنا تھا کہ اجیتیما میں انتظامات کے حوالے سے مختلف مجالس بنائی گئی ہیں جو پارکنگ انتظامات دعوت اسلامی کے شعبوں کے مقاتب کے سٹالوں دیگر امور کو انجام دیں گی کئی مجالس اس اجیتیما کے انعقاد کے لئے ہم نے بنائی ہیں کیونکہ پارکنگ کثیر تعداد میں عاشقان رسول کی آمد ہوگی ان کی گاڑیاں کہاں کھڑی کرنی ہے پارکنگ کا انتظام ہے کئی ہمارے علماء اکرام مشایخ غوظام ہماری دیگر شخصیات بھی تشریف لاتی ہیں ان کے لئے الگ سے احتمام اس کی الگ سے مجالی سے ہم نے بنائی ہیں اس کے لئے الگ سسٹم رکھا گیا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایٹی پلس شعبہ جات ہیں تو ان شعبہ جات کے تعارف کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ان شعبہ جات کے بھی مقاطب یہاں پر لگیں گے اس کے لئے بھی الگ سے مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے سیکیورٹی کی ذمہ دار کا کہنا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول کی آمد کے سلسلے میں موٹر سائیکل بسیں اور کاروں کے لئے الگ الگ تین جگہ پارکنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے اجتماع میں آنا ہے نگران نے شروع رکھے تو ان کی ہم نے سیکیورٹی کے حساب سے پارکنگ کے انتظامات کیے ہیں مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماع سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورع کے نگران مولانا محمد عمران اتاری اپنے مخصوص انداز میں سنت و بھرا بایان فرمائیں گے اسے اجتماع میں خود بھی شرکت کریں اور اپنے ہلکہ احباب کو بھی دعوت پیش کریں جبکہ یہ سنت و بھرا اجتماع مدنی چینل پر بھرا حراس دکھایا جائے گا انشاءاللہ الكریم